تو ہم نے تو لحاظ کیا ان ساری تصویروں کو نہیں دکھایا صاحب آپ کی نوکری کا بھی لحاظ کیا اور آپ کی ترقی کا بھی لحاظ کیا لیکن آپ نے کوئی لحاظ نہیں چھوڑا اس پیسے کو استعمال کیا جو پیسے ایک غریب انسان کہاں سے لاتا ہوگا یہ مجھے لگتا ہے کہ بیہار کی عدیقان شجنتہ سمجھ رہی ہوگی اور خود کو اس بات سے کنیکٹ بھی کر رہی ہوگی کیونکہ آئے دن ایکزیم دینے ہوتے ہیں اور بچوں کو جب ایکزیم ایک ساتھ دینے ہوتے ہیں تو انہیں چننا پڑتا ہے کہ دو تین پرکشاؤں میں سے ہم کون سے پرکشا کو چنیں جس کی تیاری زیادہ بڑی آئیں کیونکہ سارے کے فارم بھرنے کے پیسے ہوتے نہیں ہیں اور ان پیسوں سے ویبھاگ کے لوگ کہاں تک کیا کر رہے ہیں اس کی تصویر ہم آپ کے سامنے پرستود کر رہے ہیں پھلال ہمارے ساتھ نیوز روم سے ایک بار پھر سے جڑ گیا ہیں ہمارے سمبادک سنتوش سنگھ سنتوش جی کل ہم سن رہے تھے نیرج جو پروکتہ ہے جدیو کے وہ کہہ رہے تھے کہ ویبھاگ کا پیسہ ہے ویبھاگ کے ذمہ داری ہے کہ وہ کہاں پہ خرچ کرے لیکن اب اس کے پہلے ہم بجلے ویبھاگ کے استطیق کو سمجھنا چاہیں گے کہ اگر بیہار کے بجلے ویبھاگ کے استطیق کو سمجھنے کی کوشش کرے تو کیا اتنے زیادہ پیسے ویبھاگ کے پاس ہو گئے ہیں کہ اس طریقے کے فضول خرچی میں خرچ کرے کیونکہ جہاں تک وہ ٹریننگ جس ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں وہ تو لیتا ہوا کوئی انجینئر نہیں دکھ رہا ہے صاحب دیکھئے تو لکھا اگر ہم بجلی ویبھاگ کی بات کریں تو ان کی تعریف ہونی چاہیے ہر گاؤں میں بیہار کو ان تمام گاؤں تک جہاں لوگ امید نہیں کر رہے تھے کہ بجلی پہنچ سکتی ہے انہوں نے بجلی پہنچائی ہے پڑا بیہار انجینئروں پر گرب کر رہا ہے اگر ان انجینئروں کو اگر یہ ٹریننگ کے لیے یا یہ بیدیس بھرمن کے لیے بھیجے رہتے تو کوئی گریز نہیں تھا ہم لوگ بھی ان کو ائرپورٹ پر سواگات کے لیے کھارے رہتے یہ تمام ایسے انجینئر ہیں جن کی فیلڈ میں پوسٹنگ نہیں ہے یہ جناب جو آپریٹر ہیں جو پڑے کہہ سکتے ہیں کہ گریڈ کا دیکھوال کرتے ہیں ان کو وہ سات ہزار روپیہ مہنے دیتے ہیں اور جو فیلڈ میں کام کرنے والے جس کے مہنس یا جس کے کئی جنہوں نے اپنی پڑی طاقت لگا رکھی ہے بجلی کو مینٹیننس بجلی پہنچانے میں بھی اور گاؤں گاؤں تک بجلی پہنچانے میں اس میں سے ایک بھی انجینئر اگر وہ گیا رہتا تو ہمیں اس کی تاریخ کرنی چاہیے تھے یہ تمام ایسے انجینئر ہیں جو اے سی میں بیٹھ کر صاحب کے آس پاس بیٹھتے ہیں صاحب کے آس پاس کافی پیتے ہیں صاحب کے آس پاس یا صاحب کا خیال رکھتے ہیں یہ تمام ایسے لوگ ہیں ایچ آر کے لوگ ہیں جو صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں ایک آنٹس کے لوگ ہیں جو صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں ایک ایسے ادھیکاری گئے ہیں اس میں جو دو سال پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں وہ ایکشنسن پر ہیں پتہ نے ان کو کس طریقے کا یہ ملا ہے وہ کون سا انبھم لے کر آئیں گے اور بجلی بیبھاک کا وہ کعا پلٹ کر جائے گے یہ سمجھنے کی جورت ہے دیکھئے یہ ایک ادھیکاری آپ ہیں تو جیسے پہلے راجہ مہراجہ ہوا کرتے تھے اکبر کے دروار میں لوگ بیٹھتے تھے تو اکبر جس دن جارہ خوش ہو جاتے تھے اپنے دروار